اس وقت کی بڑی قبل آپ کو بتا دے یو پی کے پور مکہ منتری کلیان سنگھ کا ندھن ہو گیا ہے آج فردھانچلی دینے کے لیے فردھان منتری نریندر موڈی لکھ نو پہنچیں گے انتیم درشن کر رہے ہیں اس وقت کئی نیتا آم جنتا آپ کو بتا دے کہ آج فردھانچلی دینے کے لیے خود فردھان منتری نریندر موڈی جائیں گے کل رات کو سبحانو بجے آخری سانس لے کلیان سنگھ نے اور ان کا پارتیف شریر ان کے آواز میں رکھا گیا ہے اور وہاں سے ویدھان منڈل جائے گا پھر بی جی پی کے دفتر رکھا جائے گا انتیم درشن کے لیے اور خود پردھان منتری نریندر موڈی کلیان سنگھ کو شردھانجلی دینے کے لیے لکھ نو پہنچ رہے ہیں اب سے کچھ ہی دیر پہلے بی ایس پی پرمکھ مایا وطی بھی کلیان سنگھ کو شردھانجلی دینے کے لیے ان کے گھر پہنچیں اویناش سنگھ نیوز نیشن سواداتا اور جانکاری کے ساتھ اڑ گئے ہیں اویناش شاہ خبر اس وقت آ رہی ہے کہ پردھان منتری خود پہنچیں گے شردھانجلی دینے کے لیے لکھ نو کب تک پہنچیں گے کیا جانکاری ہے بلکل جوتے دیکھئے تقریباً نو بچ کر پینتالیس منٹ پر وہ لائن کریں گے پی ایم موڈی اور اس کے بعد وہ سیدھے اس وقت جہاں پر میں موجود ہوں چونکہ کلیان سنگھ کا آواز ہے ان کے پوتے کا اور یہاں پر جہاں پر ان کا پارتھی شریر رکھا گیا ہے یہاں پر ان کے پارتھی شریر کے انتیم درشن کے لیے پہنچیں گے اور یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ صوبہ سے ہی چونکہ کل رات میں کلیان سنگھ نے آخری سانس لی تھی اور اس کے بعد سے لگاتار جو آواز ہے کلیان سنگھ کا ان کے آواز پر چاہے ہم ان کے سمرتکوں کی بات کریں یا پھر نیتاؤں کی بات کریں اور نہ صرف بھارتی جنتا پارٹی کی نیتا بلکہ آپ سے تھوڑی ہی دیر پہلے جو تھی بسپاس سپریموں میں آوتی بھی یہاں پر پہنچی تھی اور تمام نیتاؤں کا یہاں پر آنے کا سلسلہ جاری ہے تصویر آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ ایک جمعہ اوڑا ہے کیونکہ دکھا جائے تو بھارتی جنتا پارٹی کے قدداؤر نیتا تو تھے ہی پورو مخیمنتری تھے اور مخیمنتری کے طور پر ایک بہترین پرشاسک کے روپ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے کلیران سنگھ کو کئی اپلبدیاں ان کے نام پہ رہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ویقتی تھے جنہوں نے رامندیر کے لیے مندیر آندولن کے لیے اپنی کرسی تکتیاکتی تھی چونکہ اگر ہم بات کریں علیگاڑا اور جو پشمی یوپی کا ایک بہت بڑا بیلٹ ہے وہاں پر ان کے سمرسکوں کی ایک بہت بڑی تعداد مانی جاتی ہے تو چونکہ اب کلیران سنگھ آج نہیں ہمارے بیش میں لیکن اب سے تھوڑی دیر بعد ان کے پارتیو شریر کو ویدھان بھون لے جائے جائے گا اور وہاں پر تقریباً دو گھنٹے تک انتیم درشن کے لیے رکھا جائے گا اور اس کے بعد تقریباً ایک بجے کے آس پاس ان کے پارتیو شریر کو بھارتی جند پارٹی کے جو مکھیالے ہے لکھناؤں میں وہاں پر رکھا جائے گا جو پارٹی کے ورکرس ہوں گے جو پارٹی کی پدادی کاری اور جو نیتا ہوں گے وہ وہاں پر جائیں گے ان کے انتیم درشن کے لیے اور تقریباً تین بجے کے آس پاس ہوای جہاج کی ماتھیم سے ان کے پارتیو شریر کو علی گھر لے جائے جائے گا جہاں پر کل ان کا انتیم سنسکار کیا جانا ہے جو تکل ہم تصفیریں دیکھ رہے ہیں ویناش آپ ان کے گھر پر موجود ہیں اور پیچھے آپ کے تانتہ لگا ہوا ہے لوگوں کا جو شردانجلی دینا چاہتے ہیں مائیواتی کچھ دیر پہلے وہاں پہنچھی تھی پردار منتری بھی آنے والے ہیں نو بچ کر پیتالیس منٹ کا وقت ہے جب پردار منتری لائن کریں گے یہ بتائیے کیونکہ آج بی جی پی جس تھیتی میں ہیں اور بی جی پی کی درشا درشا اس وقت کافی کمزور تھی کلیان سنگھ کا اس میں بہت اہم یوگدان رہا بی جی پی کی درشا اور درشا کو بدلے میں کائیے جاتا ہے کہ آٹل بیاری راجبائی کے بار کلیان سنگھ وہ نیتا تھے جن کا بھاشن سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے ایسے میں ان کا جانا بی جی پی کے لیے کتنی بڑی شک بلکل صحیح کہ آپ نے جوتی کیونکہ آج کل ریلیوں میں دیکھا جاتا ہے کہ جو راجدیتک پارٹیاں ہوتی ہیں وہ بسوں میں بھر کر اپنے کارکرتاؤں کے لیے جاتی ہیں لوگوں کو بلائے جاتا ہے لیکن کلیان سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ان کی ریلی ہوتی تھی نہ صرف اس زلے کے لوگ آتے تھے بلکہ دوسرے زلے کے جو لوگ تھے صرف ان کا بھاشن سننے کے لیے آتے تھے جو ان کی شیلی تھی بولنے کی جو بھاشن شیلی تھی وہ بجوڑ تھی اور یہی وجہ ہے کہ کلیان سنگھ کو باقی نتاؤں سے جو ان کی شیلی ہے وہ الگ کرتی ہے اور دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلیان سنگھ کا جو نام ہے بھاشپا کو اس ستھیتی میں یہاں پر اتر پردیش میں پہنچانے میں کلیان سنگھ کی سب سے بڑی بھومی کا مانی جاتی ہے اور جس رام مندر کا ذکر ہم بار بار کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو کروڑوں رام بھکتوں کا سپنا تھا کہ ایوڈھا میں مندر کی نیو رکھی جائے وہاں پر مندر کا نرمان ہو تو اس کی شروعات کلیان سنگھ نے کی تھی جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ وہ ویقتی تھے جنہوں نے رام مندر کے لیے اپنی ستہ تک چھوڑ دی تھی اور نہ صرف یہ چیزیں بلکہ ایک بہترین پرشاسہ کے روپ میں چاہے ہم law and order کی بات کریں شکشہ ویوستہ کو اوپر اٹھانے کی بات کریں تو ایسے تمام انہوں نے کام کیے جس کے لیے کلیان سنگھ کو آج بھی یاد رکھا جاتا ہے اگر ہم بیوروکریٹسی کی بات کریں تو تمام ایسے بیوروکریٹس ہیں جن سے کبھی باتچیت ہوتی ہے تو وہ یاد کرتے ہیں کہ ایک دور کلیان سنگھ کا ہوا کرتا تھا جب جو گنڈے برماش تھے یا جو مافیا تھے وہ اس وقت پردیش شوڑ کر بھاگ چکے تھے تو کلیان سنگھ کی جو ایمیز تھی نہ صرف ایک سخت پرشاسک کی تھی بلکہ پارٹی کے ایک کرمت اور پرانے نیتا کی رہی ہے ایک بیجوڑ شیلی کے پروکتہ کی رہی ہے تو کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ کلیان سنگھ کے نیدھن کے بعد بی جے پی میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک یک کا انتھ ہو چکا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چاہے ہم بھاچپا کی بات کریں یا پھر ویبکشی دلوں کی بات کریں لگاتار کلیان سنگھ کے نیدھن پر لوگ شوک جاتا رہے ہیں حالانکہ اب سے تھوڑی دیر بعد پردان منتری پہنچیں گے اور وہ یہاں پر شردھانجل دیں گے اور اس کے بعد چکی تقریباً تین بجے تک کلیان سنگھ کے پارتیو شریر کو یہی لکھنوں میں رکھا جائے گا اور نہ صرف بھارتی جندا پارٹی بلکہ جو ویبکش کے تمام نیتہ ہیں وہ پہنچنے والے ہیں اور کلیان سنگھ کو شردھانجلی دینے کے لیے